شبِ بلادت میں سب مسلمان نہ کیوں کریں جان و مال قربان نہ کیوں کریں جان و مال قربان ابو لہب جیسے صرف کافر خوشی میں جب فیض پا رہے نحمد ہوں و نسلی و نسلم على سیدنا و مولانا محمد رسول النبی الأحبید الكریم الرحوح الرحیم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تراہم ينظرون إليک وهم لا يبصرون صدق اللہ و مولانا العظم محترم مشایخ علماء کرام موزز خباتین و حضرات اور عزیزان اگرامی قدر اللہ رب و عزت کا شکر ہے جس کی توفیق سے ہمیں حضور نبی اکرم صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی کی نسبت نصیب ہو دی اور شکر ہے اوز ذات پاک کا جس نے پوری کائنات کو اور پوری انسانیت کو اور بالخصوص امت مسلمہ کو حضور نبی اکرم صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاد پاک کی نعمت عزمہ سے بہرعیات فرمائے فرسی اللہ کا شکر ہے جس نے آج کی رات ہمیں حضور علیہ وآلہ وسلم کے ملاد پاک کی خوشی میں دور دور سے آنے آقا کے ملاد پاک کی خوشی میں حضور کی ناتیں سننے اور رات آقا کے ملاد کی خوشی میں جاک کر گزانے گزارنے کی توفیق محمد فرمائے آج رات حضور علیہ وآلہ وسلم کے ملاد پاک کے حوالے سے جس موضوع پر میں چند کلمات آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں وہ ہے آپ کی خلق اور آپ کا خلق یعنی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت اور آپ کی صیرت آج کی رات کا جو توفہ ہے ملاد پاک کی سرات کا وہ بیان ہوگا حضور علیہ وآلہ وسلم کی حسن سرافہ اور حلیہ مبارک کا پہلے آم آقا کے ذلف و رخصار کی باتیں کرتے ہیں آج ذلف و رخصار کا بیان گئے اپنی چشم تصور میں گم ہو کر آقا کے حسن سرافہ کا نظارہ کریں قرآن مجید کی آیاء کریمہ کا ایک حصہ میں نے تلاوت کیا ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا تراہم ینظرون الیک وہم لا یقصرون میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دیکھتے ہیں ان کو کہ وہ آپ کی طرف دیکھتے ہیں مگر آپ کو نہیں دیکھتے ارشاد فرمایا کہ یہ لو ینظرون الیک آپ کی طرف دیکھتے ہیں مگر آپ کو نہیں دیکھتے تکتے تو آپ ہی کی طرف ہیں مگر انہیں آپ نظر نہیں آتے قرآن مجید نے اس آیت کریمہ میں بڑی خاص بات دی خاص بات یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اس زمین پر تشریف لائے تو آپ کی طرف دیکھنے والی نگاہیں تو لاکھوں تھی آپ کی طرف دیکھنے والی نگاہیں تو لاکھوں تھی مگر آپ کو دیکھنے والی نگاہیں بہت کم تھی آپ کی طرف تو ابو جہل نے بھی دیکھا اور آپ کی طرف ابو لہب نے بھی دیکھا آپ کی طرف عبداللہ بن عبی نے بھی دیکھا آپ کی طرف یہودیوں نے بھی دیکھا عیسائیوں نے بھی دیکھا کافروں نے بھی دیکھا مشرقوں نے بھی دیکھا آپ کی طرف ہر کسی نے دیکھا مگر آپ کو ابو بکر عمر نے دیکھا آپ کی طرف ہر کسی نے دیکھا مگر آپ کو عثمان علی نے دیکھا آقا کے غلاموں نے دیکھا تو آپ کی طرف دیکھنے اور آپ کو دیکھنے میں فرق تھا جو حضور علیہ السلام کی طرف دیکھتے رہے وہ آج تک جگڑتے پھرتے ہیں جو حضور کی طرف دیکھتے رہے وہ آج بھی جگڑتے پھرتے ہیں اور جنہوں نے حضور کو دیکھ لیا ان کی زبانیں بند ہو گئیں پھر وہ خاموش ہو گئے آج ہم ذکر یار کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں ان سے جنہوں نے حضور کو دیکھا جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کچھ ان سے پوچھتے پہلی بات یہ ذہن نشین کر لیے عقیدے کے طور پر آئیمہ کرام محدثین فقہا اور مزرگان دین فرماتے ہیں کہ کسی شخص کا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک اس کے عقیدے میں یہ بات شامل نہ ہو کہ جیسے حضور علیہ السلام کے باطن جیسا کوئی نہیں اسی طرح اس کائنات میں آقا کے ظاہر جیسا بھی کوئی نہیں جیسے آقا کا باطن اپنے کمالات میں نکتہ کمال پر ہے اور اس کی کوئی مثال نہیں اسی طرح حضور علیہ السلام کا ظاہر اپنے حسن و جمال میں بھی نکتہ کمال پر ہے اور اس کی دنیا میں کوئی مثال نہیں یہ ایمان رکھنا ضروری ہے کہ جیسے اللہ پاک نے حضور علیہ السلام کی سیرتِ طیبہ کو سب سے عالیہ بنایا ویسے ہی حضور علیہ السلام کی سورتِ مبارکہ کو اس کائنات میں سب سے عالیہ بنایا نہ کائناتِ حست و بود میں کسی کی سیرت حضور کی سیرت جیسی ہے اور نہ کائناتِ حسن و جمال میں کسی کی سورت آقا کی سورت جیسی ہے بلکہ کسی آشک نے تو یوں بھی کہہ دیا ہے کہ مُسْحَفِيْرَا مُسْحَفِيْرَا وَرَكْ وَرَكْ دِیْدَمْ کہ دنیا میں کوئی سورت سورتِ مُسْطَفَى جیسی نہیں حقیقت یہ ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے الحمد سے لے کر وَنَّاس تک خود کلامِ الٰہی کا ایک ایک ورک کھول کے دیکھا ہے قرآنِ مجید کا ایک ایک صفحہ دیکھا ہے ایک ایک سطر دیکھی ہے کہتے ہیں خدا کی عزتی قسم الحمد سے وَنَّاس تک خود قرآن کی کوئی سورت میرے مُسْطَفَى کی سورت جیسی نہیں حالانکہ وہ کلامِ الٰہی ہے وہ کلامِ الٰہی ہے تو خود قرآن کی کوئی سورت مُسْطَفَى کی سورت جیسی نہیں حالانکہ قرآن کی سورتیں مخلوق نہیں قرآن کی سورتیں مخلوق نہیں ہیں غیر مخلوق ہیں غیر مخلوق ہو کر مخلوق جیسی نہ ہو غیر مخلوق ہو کر مخلوق جیسی نہ ہو اس کی وجہ کیا ہے وجہ یہ ہے کہ قرآن کی صورتیں اللہ کے کلام کے حسن اللہ کے کلام کا پرتون اللہ کا کلام ہے ان میں جو حسن جلک رہا ہے وہ کلامِ الہی کا جلک رہا ہے یہ نکتہ سمجھ لیں قرآنِ مجید کی صورتیں اللہ کا کلام ہیں اور کلام اللہ کی صفت ہے کلام اللہ کی صفت ہے کلام اللہ کی صفت ہے سو جو حسن قرآن کی صورتوں میں نظر آ رہا ہے وہ خدا کا صفاتی حسن ہوں اور جو حسن چہرہِ مصطفیٰ میں نظر آ رہا ہے وہ خدا کی صفات کا نہیں خدا کی ذات کا حسن ہے چہرہِ مصطفیٰ میں جو حسن جلک رہا ہے گیسوِ مصطفیٰ اور گیسوِ تابدارِ مصطفیٰ میں حسن کی جو جلک رزر آ رہی ہے پیشانیِ مصطفیٰ میں جو جلک حسن کی دکھائی دے رہی ہے آقا کی چشمِ نرکسی سے حسن کی جو شوائیں پھوٹ رہی ہیں جو رخصارِ مصطفیٰ سے جو تابدار رخصارِ مصطفیٰ سے حسن پھوٹ رہا ہے جو دندانِ مصطفیٰ سے حسن پھوٹ رہا ہے جو سینہِ مصطفیٰ سے حسن پھوٹ رہا ہے سرِ انور سے قدم مبارک تک پورے سرابہِ مصطفیٰ سے جو حسن پھوٹ رہا ہے نہ معافانِ خدا کا حسن ہے نہ صفاتِ مصطفیٰ کا حسن ہے بلکہ سرطاپا حسنِ مصطفیٰ ذاتِ خدا کا پرتو ہے سورہ یاسین خدا کا صفاتی حسن سورہ تاہا خدا کا صفاتی حسن سورہ ودہا خدا کا صفاتی حسن سورہ واللیل خدا کا صفاتی حسن سورہ الفیر خدا کا صفاتی حسن الحمد خدا کا صفاتی حسن البکرہ آل امران المائدہ ساری سورتیں خدا کا صفاتی حسن اور پھر ایک ایک حسن کی ایک ایک صفت کی جلت کوئی ایک صورت بھی خدا کی ساری صفات کا مرکہ نہیں یہ خدا کے صفاتی حسن کے جز ہیں جیسے قرآن کا ایک ایک پارہ ہے ویسے قرآن کی ایک ایک صورت حسنِ صفاتِ خدا کا ایک ایک جز ہے قرآن کی مختلف صورتوں کو دیکھو خدا کے صفاتی حسن کا ایک ایک پارہ رضا آتا ہے اور چہرہِ مصطفیٰ کو دیکھو خدا کی ذات کا سارا حسنِ ایک جگہ مرکہ نظر آتا ہے ذاتِ خدا کا سارا حسنِ ایک جگہ یک جا نظر آتا ہے اس لیے فرماتے ہیں سارے قرآن کو ایک ایک ورک ایک ایک صفہ کھول کے دیکھا ایک ایک صورت بڑھی مگر قرآن کی کوئی ایک صورت مصطفیٰ کی صورت جیسی یہ ایمان کا حصہ ہے ایمان قسطلانی نحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مسلمان کے عقیدے اور ایمان کا یہ حصہ ہونا چاہیے لازمی حصہ ہونا چاہیے کہ اللہ پاک نے اس ساری کائنات میں حضور جیسا حسی کسی اور کو پیدا نہیں فرمایا ایک ہے نبوت میں افضل ہونا سیرتِ طیبہ میں افضل ہونا کمالات و مجزات میں مدارج اور مراتب میں آلہ ہونا وہ تو اپنی جگہ ہے مگر یہ مومن کے ایمان کا عقیدہ ہے کہ ساری کائنات میں حسن اور جمال جہاں جہاں جس جس رنگ جس جس روپ اور جس جس شکل میں پھرتا ہے یہ ساری کائنات کا حسن میرے آقا کے حسن کی خیرات اور جو کچھ حسن صحابہ نے دیکھا وہ آقا کا سارا حسن نہیں تھا جو حسن پوری دنیا نے دیکھا وہ سارا حسن نہیں تھا وہ پھر اس حسن کی ایک جلک حسنِ مصطفیٰ کا ایک پرتو تھا امام قرط بھی فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے دنیا میں حضور علیہ السلام کے سارے حسن کو ظاہر ہی نہیں فرمایا آقا کے سارے حسن کو دنیا میں ظاہر ہی نہیں فرمایا گیا کچھ یہاں ظاہر کیا کچھ حسن یہاں ظاہر کیا مکہ والوں کے لئے کچھ حسن مکہ والوں کے لئے ظاہر کیا کچھ اور پردے مدینہ والوں کے لئے اٹھا دیئے کچھ حسن کے اور پردے حسن پر سے پردے مراج کی رات بیت المقدس میں اٹھا دیئے کچھ پردے صدرت المنتحہ میں کھڑے ہو کے دیکھنے والوں کے لئے اٹھا دیئے مگر سارا حسن آقا کا فرش سے لے کے عرش تک کبھی بھی ظاہر نہیں کیا یعنی حقیقت یہ ہے کہ آقا کا سارا حسن ایک ہی بار رب کائنات نے نکھارا ہوگا اور وہ کب جب قعبہ کو حسین پر اپنے سامنے مٹھایا ہوگا جب قعبہ کو حسین پر اپنے سامنے مٹھایا ہوگا محدثین فرماتے ہیں حضرت شیخ عبدالعزیز دباغ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ پاک حضور علیہ السلام کے پورے حسن کو عرش مولا پر ظاہر فرما دے تو وہ بھی پگل جائے تو پھر انسان کی کیا مجال کہ اس حسن کو دیکھ سکے اگر پورا حسن کامل آقا کا عرش مولا پر ظاہر فرما دیا جاتا تو عرش الہی بھی پگل جاتا کیوں وجہ اس کی کہ آقا کا حسن سارا کا سارا ذاتِ الہی کے حسن کا پرتو پھر شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے والدِ گرامی حضرت شاہ عبدالرحیم محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ انہوں نے خواب میں آقا کی زیارت کی شاب درحیم محدث دہلوی علیہ الرحمت نے اور خواب میں جب زیارت نصیب ہوئی تو حضور علیہ السلام سے سوال کیا عرض کیا آقا کیا وجہ ہے کہ مصر کی عورتوں نے حضرت یوسف کا حسن دیکھ کر اپنی انگلیاں کٹ لی تھی حضرت یوسف کا حسن دیکھ کر اپنے ہاتھ کٹ لیئے تھے مگر آپ کی حیات تیبہ میں ایسا واقعہ کہ کوئی آپ کو تک کر اپنے ہاتھ کٹ بیٹھے انگلیاں کٹ بیٹھے ایسا واقعہ آپ کی زندگی میں کوئی دکھائی نہیں دیتا حالانکہ حسن آپ کا ان سے بھی زیادہ کام ہے وجہ کیا ہے وہ کیفیات صحابہ کرام پر اس طرح کی تاری نہیں ہوئیں جو زنان مصر پر حسن نے فرمایا کہ عبد الرحیم اللہ پاک کی غیرت محبت نے میرے حسن کو چھپا رکھا ہے اور لوگوں کی نگاہوں سے میرے حسن جمال کو مخفی رکھا گیا اگر وہ ظاہر کر دیا جاتا تو ساری خدائی اور ساری دنیا بے خدی اور غشی میں مبتلا ہو جاتی اور دیکھنے والے عمر پر کبھی ہوش میں نہ آتے اور اس سے بڑھ کر کیسیتیں ہوتی جو زنان مصر کی ہوئی تھی مگر کہ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگوشت زنان پھر بھی فرق ہے حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگوشت زنان اور سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب وہاں تو عورتوں نے انگلیاں کٹی اے حبیب یہاں تو آپ کے نام پر ہر کوئی سر کٹانے کو پھرتا وہ عورتیں کٹوانے والی تھی یہاں تو عرب کے مرد کٹوانے وہاں کٹ گئیں اور یہاں بڑھ بڑھ کے کٹا رہے بنیادی بات یہ سمجھانا چاہتا تھا کہ یہ مسلمانوں کے عقیدے میں ہونا چاہیے اور ایمان اس کے بغیر ناقص ہے کہ آقا جیسا حسین اس کائنات میں نہ ہو گا اور ظاہری حسن و جمال میں بھی اللہ پاک نے حضور علیہ سلام کو بھی مثال بنایا آئیے اب اس حسن یار کا کچھ تذکرہ کریں ملاد کی رات ہے آقا کی آمد کی رات ہے اس آنے والے حسین کی حسن کا تھوڑا تذکرہ کریں انہی کی زبان سے جنہوں نے آقا کو دیکھا کیا دیکھا وہی حسن کا ایک پر توہی دیکھا امام امام قرن قرن ملاقات ہوئی بیٹھے رہے حضور علیہ السلام کا تذکرہ ہوتا رہا حضور کرنی نے فرمایا کہا کہ مجھے کچھ حضور کی باتیں سناو کچھ یار کی باتیں سنتے رہے سنتے رہے سنتے سنتے وہ کیف میں آگئے حضرت خاجہ عویس کرنی اور کیف میں آ کر پوچھنے لگے اے حضرت عمر اے حضرت علی ایک بات تو بتائیں کیا تم نے کبھی حضور کو دیکھا باتیں حضور کی سن رہے ہیں معلوم ہے کہ آقا کے صحابی ہیں عمر پر آقا کے ساتھ رہے جہاد کیے غضوات میں رہے ہجرت کی آقا کے ساتھ حیات زندگی گزار دی اور حضور علیہ السلام کا ذکر سنتے رہے کچھ مکہ کی باتیں سناو کچھ مدینہ کی باتیں سناو سفر و حضر کی سنتے رہے تذکرہ اچانا کے کیفیت جو تاری ہوئی مستی اور بے خدی اس میں پوچھنے لگے اے عمر اے علی رضی اللہ تعالی عنہما ایک بات بتائیے انہوں نے فرمایا بھائی ویس کیا عرض کیا آپ نے کبھی حضور کو دیکھا وہ فرمانے لگے ہاں ابھی سارا ذکر تو انہی کا کر رہے ہیں آپ ساری زندگی تو حضور کو دیکھتے رہے حضرت ویس کرنی رضی اللہ تعالی نے مسکرا دیئے اور مسکرا کے عرض کرنے لگے جو کچھ آپ دیکھتے تھے وہ تو حضور کی حسن کا پرطور وہ تو ایک سایہ تھا اصل حسن کا پیکر تو رب نے دکھایا ہی نہیں کسی کو اصل پیکر حسن اصل مرقع حسن تو رب نے دکھایا ہی نہیں کیوں کہ کسی کو تاب نظارہ ہی نہ آئیے اب ان سے ذکر پوچھی اب اب چشم تصور میں صحابہ اکرام کی زبان ہوگی وہ آقا کے حسن سراپا کو بیان کریں گے میں تو ناکل ہوں فقط ان کے حوالے سے جو کچھ جمع کیا ہے وہ آپ کو بتاتا جاؤں گا آپ چشم تصور میں ایک نقشہ قائم کرتے جائیں آج کی رات تاکہ اس تصور میں یہ باقی جو گھڑیاں ہیں اس تصور میں بیٹ جائیں اس تصور میں چلو خواب میں نہیں سہی آج خیال نہیں آج کچھ تو وہ ہیں جن کی بیداری میں آجاتے ہیں کچھ تو وہ ہیں جن کی بیداری میں آتے ہیں بعضوں کے خواب میں آتے ہیں مگر آج جتنے بیٹھے ہیں ان سب کے خیال میں تو آجائیں گے اور خیال میں آجائیں تو بات آگے بھی بڑھ جائیں خیال میں آجائیں تو بات آگے بھی بڑھ جائیں حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی انہو بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قد مبارک میانہ تھا بیان تو حضرت علی فرما رہی میں تو آپ کو سنا رہا ہوں اور آخر پہ اس حدیث اور روایت کے آخر میں آتا ہے کہ یہ سبیدن علی شیر خدا جب بیان کرتے تو نائت حضور کی نات کرتے تو آج نصر میں نات ہے حضرت علی شیر خدا کی کہی ہوئی نصر میں نات ہے حضرت علی شیر خدا کی سنا میں رہا ہوں نقشہ اور خیال آپ بناتے چلے جائیں ہماری بہنیں بھی ایسے ہی کریں تصور پختہ کریں فرماتے ہیں کہ آقا کا قد مبارک میانہ تھا نہ زیادہ لمبے تھے نہ پست یعنی چھوٹے قد کے تھے میانہ قامت تھے اور آپ کی ظلفیں گیسو نہ بالکل پیچ دار تھے بہت زیادہ گھنگرے آلے بھی نہ تھے اور بالکل سیدھے بھی نہ تھے قدر گھنگرے آلے تھے قدر گھنگرے آلے تھے ایک حدیث میں پھر ایسا آتا ہے وہ جو کنڈل والی ظلفیں تھیں قدر گھنگرے آلے گیسو تو کنگی کے بغیر بغیر کنڈل بن جاتے تو یوں ہی رہنے دیتے کنڈل بن جاتے تو کانوں کی لوہ تک گیسو آ جاتے اور اگر کنگی کر دیتے تو کبھی شانوں کو بوسا لینے لگ جاتے شانوں کو بوسا لینے لگ جاتے قدرے گھنگرے آلے تھے جسم اتھر پورا جسم پاک فربا نہ تھا اس پہ موٹاپا نہ تھا چہرہ پاک بلکل گول نہ تھا بلکہ اس میں قدرے گولائی تھی قدرے گولائی تھی ہائے ہائے اور رنگ چمکدار تھا سفید تھا سرخی مائل تھا رنگ چمکدار تھا سفید تھا سرخی مائل تھا اور چشمان مقدس یہ چشم نرگ سی آنکھیں نہایت سیاہ تھیں اور حضور کی پلکیں دراز لمبی تھیں ہائے ہائے پلکیں لمبی تھیں اور یہاں ایک بات کہہ جو سیدنا سلیمان علیہ السلام نے اپنے صحیفے میں جو غزل الغزلات کے نام سے آج بھی بائبل میں آج بھی ہے اس میں کسی نے ان سے پوچھا اے حضرت سلیمان ذرا اپنے محبوب کی تعریف تو سنا محبوب کی تعریف تو سنا انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کا حلیہ پاک بیان کیا اور جب چشمان مقدس کے ذکر پر آئے سرمانے لگے کہ میرے محبوب کی آنکھیں ایسی ہیں جیسے دودھ کے سمندر میں کبوتر نہا کے بیٹھا ہو گیسو ایسے ہیں رخصار ایسے ہیں جیسے چمن کھل گیا ہو زبان ایسی مٹھاست والی ہے لب پھول کی پنکھڑیوں کی طرح بیان کرتے 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 آخر پھر رہ نہ سکے راز کھول دیا فرمایا تمہیں نام بھی بتا دوں میرے محبوب کا نام محمد اب ترجمہ اور کر دیئے گئے عبرانی زبان میں یہ موجود سیدنا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی نے فرماتے کہ پل کے دراز تھی جوڑوں کی ہڈیاں جسیم تھی دونوں شانوں کی درمیانی جگہ کندوں کے جو پیچھے پشت کی طرف کندوں کی درمیانی جگہ گہری نہ تھی بلکہ پر گوشت تھی اور بدن اقدس پر زیادہ بال نہ تھے سینہ مبارک سے لے کر ناف مبارک تک بالوں کی پتلی سی لکیر تھی اور باقی سارا سینہ شفاف تھا ہاتھ اور پاؤں مبارک پر گوشت تھے اور چلنے کا یعنی انداز اور خرام خرام ناز کا انداز یہ تھا کہ جب قدم رکھتے تو جمع کے رکھتے قوت کے ساتھ رکھتے ایسا لگتا جیسے اونچائی سے بلندی سے نیچی جگہ کی طرف اتر رہے ہیں اور کسی سے کلام کرنے اور متوجہ ہونے کی ادا یہ تھی کہ جب کسی سے بات کرتے تو صرف چہرہ سب شریف سب سے زیادہ عالی تھا اور قیفیت حسن یہ تھی کہ جو کوئی پہلی بار آپ کو دیکھتا آپ کے حسن کی وجہ سے مروب ہو جاتا دور سے دیکھتا تو اس پر روب اور دب دبا تاری ہو جاتا کپ کپی تاری ہو جاتی اور قریب سے دیکھتا تو اسی طرح سیدنا امام حسن مجتبا رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے کہ میں نے اپنے مامو سے پوچھا حضرت ہند بن ابی حالہ اپنے مامو سے پوچھا مامو جان میں چھوٹا تھا اس وقت حسن مجتبا فرماتے میں چھوٹا تھا نانا جان کا حسن سراپا اور حلیہ پاک پوری طرح نقشہ نہیں آپ مجھے سنائیں میرے نانا جان کا حلیہ پاک کیسا تھا انہوں نے بیان کیا اور امام حسن مجتبا آگے بیان کرتے فرماتے ہیں کہ آقا کا چہرہ اقدس چودوی کے چاند کی طرح چمکتا بات یہاں سے شروع کی چہرہ اقدس چودوی کے چاند کی طرح چمکتا تھا قد مبارک متوسط تھا سر اقدس بڑا مگر اعتدال والا تھا بال مبارک خمدار پیچدہ ہلکے سے پیچدار تھے اور ان کی قیفیت یہ تھی کہ بغیر کنگی کے آسانی سے بالوں میں مانگ نکل آتی خود مانگ نکل آتی تو رہنے دیتے مانگ نکالنے کا احتمام نہ فرماتے خود نکل آتی تو رہنے دیتے اور بال اس طرح کے تھے کہ کانوں کی لو سے آگے نہ بڑھتے رنگ جسد پاک کا اور چہرہ اقدس کا چمکدار تھا پیشانی کشادہ تھی عبرو خمدار تھے باریک اور گنجان تھے اور عبرو آپس میں عبرو مبارک ملے ہوئے نہ تھے دونوں کے درمیان تھوڑا سا فاصلہ تھا ناک مبارک بینی مبارک اپنی نورانی چمک کی وجہ سے اونچی لگتی تھی داڑی مبارک گنجان تھی آنکھوں کی پتلی خوب سیاہ تھی رخصار مبارک ہموار اور ہلکے تھے دہن مبارک خوبصورت فراخ تھا دندان مبارک آبدار موتیوں کی طرح تھے سامنے کے داتوں میں تھوڑا سا فاصلہ تھا جب لب مبارک کھلتے تو نور کی شوائیں نکلتی اور شوائیں نکلتی تو اندھیرے کمرے میں اجالے ہو جاتے اور حضرت آئیشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ میری سوئی گم ہو گئی تھی آقا آئے مجھے کوئی چیز دیکھتے ہوئے مسکرائے جو مسکراہت سے آپ کے دندان مبارک کھلے اور دندان مبارک کے نور سے کمرہ روشن ہو گیا اور اندھیرے میں گری ہوئی سوئی میں نے تراش کر لی اور فرماتے ہیں پھر آقا کی گردن مبارک خوبصورت تھی باریک تھی جیسے تصدیر میں کسی موتی کو تراش گیا گردن مبارک خوبصورت تھی لمبی تھی جیسے چاندی کی سراہی کا گلہ تراش گیا کوئی کہتا ہے یوں تھی جیسے سراہی کی گردن چاندی سے ڈھالی گئی ہو وہ خوبصورت بھی تھی وہ سفید بھی تابدار بھی تھی چمکدار بھی تھی نرم اور ملائم بھی تھی جیسے تصویر میں تراکی گئی اور رنگ صفائی میں چاندی کی طرح سفید تھا اور چمکدار تھا مگر نیرہ سفید نہ تھا اس میں سونے کی طرح سنہری جلک تھی اور یوں لگتا تھا جیسے چاندی پر سونے کا پانی چڑھا دیا گیا ہے چاندی پر سونے کا پانی چڑھا گیا کلائیاں دراز تھیں ہتھیلیاں فراخ تھیں ہاتھ پاؤں کی انگلیاں تناسب کے ساتھ لمبی تھیں طلب گہرے تھے قدم ہموار تھے ایسے ہموار کہ اگر پانی کے کترے بھی گریں تو ڈھلک جائیں چلتے تو قوت کے ساتھ قدم رکھتے یوں لگتا جیسے بلندی سے نیچے اتر رہے رفتار سبک رفتار تھے آقا قدم کشادہ رکھتے چھوٹے چھوٹے قدم نہ رکھتے اور جب کسی کی طرف توجہ کرتے پورا جسم پاک اس کی طرف پھیر لیتے نگاہیں شرم بری اور کسی کو آنکھ بھر کے نہ دیکھتے آنکھ کے کونے سے تک لیتے اور دیکھنے والوں کا اتنے میں ہی کام ہو جاتا نہ آنکھ بھر کے آقا غلاموں کو دیکھتے نہ آنکھ بھر کے غلاموں کو آقا کے چہرے پہ آنکھ ڈالنے کا یارہ ہوتا جب آقا کی نگاہ چکتی ابو بکر اور مرتب دیکھ لیتے اور آپ نے کسی کو دیکھ نہ ہوتا تو آنکھوں کے کنارے سے دیکھ لیتے اور عادت مبارکہ یہ تھی کہ سلام میں پہل کرتے اور چہرہ مبارک دہن مبارک کھول کر نہ ہستے تبسم کرتے ہمیشہ تبسم فرماتے پھر آج کی بارہ ربی الابل کی صبح جب آقا کا تولد ہوا ملاد پاک ہوا وہ حضرت حلیمہ سادیہ رضی اللہ تعالیٰ آنا پہنچیں وہ فرماتی ہیں کہ لوگو میں تمہیں پہلے دیدار کا قصہ سنا فرماتی ہیں میں مکہ موزمہ میں پہنچی حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ آنا کے گھر میں جب اندر گئی تو میں نے دیکھا کہ میرے آقا سوئے ہوئے تھے حضور کی ولادت ہو گئی ہے حضرت حلیمہ سادیہ آپ پہنچی ہیں فرماتی ہیں آپ سوئے ہوئے تھے میری پہلی نظر جو حضور صلی اللہ سلام پر پڑی آپ کے حسن جمال کی کیفیت دے کر مبھوط ہو گئی حیرت زدہ رہ گئی حیرت کے سمندر میں ڈوب گئی مگر حسن اتنا پر کشش تھا کہ میں آپ کے قریب آگئی میں نے آپ کے سینہ اقدس پر ہاتھ رکھا بس ہاتھ رکھنے کی دیر تھی چشمان اقدس کھل گئی اور مجھے تک کر میرے محبوب ہسنے لگے مسکرانے لگے آنکھیں کھل گئیں مسکرانے لگے اور اپنی ایک مسکراہت سے فرماتی خدا کی عزت کی قسم میں نے دیکھا ایک نور اٹھا اور دیکھتے ہی دیکھتے زمی سے آسمان تک دوری فضاء حسن مصطفیٰ کے نور سے محمود ہو گئی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی کہ میرے یار کا حسن سرافہ کیسا تھا فرماتے ہیں کہ آپ کا قد مبارک درمیانہ تھا میانہ تھا میانہ قامت تھے مگر ایسا درمیانہ قد کہ اگر تو اکیلے چلتے نظر آتے تو قد درمیانہ لگتا اگر ایک یا دو لمبے قد والوں کے ساتھ چل رہے ہوتے تو ان سے بھی اوچھے لگتے اگر لمبے قد والے طویل القامت لوگ آپ کے ساتھ چلتے تو آقا کا قد انور سب سے اوچھا ہوتا اکیلے چلتے تو درمیانہ لگتا ہم حیرت میں ڈوب جاتے ہم اس نتیجے پر پہنچے کہ قد تو میانہ ہے مگر جب کسی تنیل القامت کے ساتھ چلتے ہیں تو عرب کی محبت کی غیرت کو گوارا نہیں کہ قد کسی سے چھوٹا لگے آپ فرماتے ہیں کہ رنگ مبارک میں ایسی چمک اور آب اطاب تھی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے کہ گویا رنگ بلکل گندم گو بھی نہ تھا بلکل سفید بھی نہ تھا اس میں جیسے میں نے کہا کہ سرخی کی اور سونے کے سنہرے کی اس چاندی والی سفیدی میں جلک تھی سینہ مبارک چمکدار موتیوں کی طرح شفاف تھا ہتھیلی اور ہاتھ فرماتے ہیں ریشم سے زیادہ نرم تھے جس میں پاک بغیر خوشبو لگائے خوشبو سے مہکتا تھا اور فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام خوشی کے وقت جب مسکراتے تو چہرہ انور سے نور کی شوائیں پھوٹ تھی اور فرماتے ہیں کہ اس مسکرانے کے وقت چہرہ انور ایسے لگتا جیسے چودھوی رات کا چاند چمک رہا ہے اور ہم اس چمک سے آپ کی اندر کی خوشی کی حالت کو پہچان جاتے حضرت جابل بن صبر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں فرماتے ہیں چودھوی رات کا چاند چمک رہا تھا ایک رات چودھوی رات تھی چاند چودھوی کی رات کا چمک رہا تھا جوبن پر تھا چاند اور میں نے دیکھا حضور سرخ داری دار چادر اوھر کے تھے ایک ایسا منظر تھا میں کبھی ایک نظر چہرہ مصطفی پر ڈالتا کبھی ایک نظر چودھوی رات کے چاند پر ڈالتا کبھی آپ کا حسن تلعت دیکھتا کبھی حسن شمس دیکھتا اور دیکھتا رہا دیکھتا رہا اس نتیجے پر پہنچا کہ خدا کی قسم سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے پوچھیں کچھ آپ بھی تو بتائیں نا یار کا حسن کیسا تھا فرماتے ہیں کہ حضور کا چہرہ انور چودھوی رات کے چاند کی طرح دائرے کی مانت نظر آتا تھا اور ایک صحابی کہتے ہیں جو نظر آپ کے چہرے پر پڑتی سورج طلوع ہوا فرماتے ہیں آپ کا سایہ مبارک نہ تھا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ مگر جب سورج کے سامنے کھڑے ہوتے تو آپ کی نورانیت سورج کے نور پر چھا جاتی جب چودھوی رات کا چاند ہوتا اور چاند نہیں رات میں چاند کے سامنے کھڑے ہوتے آپ کی نورانیت چاند پر بھی چھا جاتی اور پسینہ جب آپ کے چہرے اقدس پر آتا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی کہ پسینے کے کترے یوں لگتے جیسے تاودار موطی نیچے ٹھلک رہے ہیں اور ان میں خوشبو کا یہ عالم ہوتا کہ جو کوئی آقا کے پسینے پاک کے کترے سنبھال کے لے جاتا عمر بھر نہ اس کے وجود سے خوشبو ختم ہوتی نہ اس کی نسل سے ختم ہوتی حتیٰ کہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک وقت ایک دن حضور علیہ السلام تشریف فرماتے ایک شخص آقا کی بارگاہ میں آیا اس نے عرض کیا آقا میری بیٹھی کی شادی ہے مجھے کوئی اپنا توفہ انعیت فرما دیں میری مدد ہو جائے کوئی چیز انعیت فرما دیں آپ نے فرما کل آنا ایک کھلے مو والی بوتل بھی لانا اور ایک لکڑی کا ٹکڑا بھی لانا حضرت حریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں دوسرے دن وہ شخص آیا کھلے مو والی بوتل لائیا لکڑی کا ٹکڑا لائیا آقا اس وقت پسینے میں تھے ہم دیکھ رہے تھے کہ آقا کیا کرتے آقا نے بوتل اپنی کونی کے نیچے رکھ لی لکڑی کے ٹکڑے سے پسینہ اپنے بازو مبارک کا اس طرح اتار اتار کر بوتل میں ڈالتے رہے اور کافی سارا پسینہ مبارک اس بوتل میں ڈال دیا بوتل سے خوشبو کے ہلے پھوٹنے لگے فضائیں مہک سے موتر ہو گئیں آقا نے فرمایا یہ توفہ بیٹی کی شادی کے لیے لے جاؤ اور بیٹی کو یہ توفہ میری پسینہ کی خوشبو کا لگا دینا صحابہ کہتے ہیں کہ وہ لوگ آقا کا پسینہ مبارک لے گئے بیٹی ان کی سابزادی کی شادی ہوئی اس نے اپنے بدن پر پسینہ مصطفیٰ کے چند کترے اس لکڑی سے لگا لیے کہتے ہیں خدا کی قسم سارے محلے کی ہوائیں ایک عجیب خوشبو سے محک اٹھی جب تک وہ عورت زندہ رہی وہ آقا کے بسینے کی خوشبو لگاتی رہی سارے شہر مدینہ میں خوشبو کی محک آتی رہی پھر اس عورت کے بطن سے بچہ پیدا ہوا پھر اس کی بیٹی پیدا ہوئی نباسے پیدا ہوئے اہل مدینہ نے دیکھا کہ دیکھنے والے جب تک زندہ رہے پسینہ مصطفیٰ کی خوشبو اس کی نسل میں چلتی رہی اور اس خاندان کا نام خوشبو والوں کا گھر پڑ گیا اس کا نام پڑ گیا خوشبو والوں کا گھر صرف آقا کے پسینے کی خوشبو تھی قربان جائیں قرآن مجید نے کہا نا وَدُّحَا وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَا قسم ہے چاشت کی طرح چمکتے ہوئے آپ کے مکڑے کی اور قسم ہے تاریخ رات کی طرح آپ کی گنگریالی ظلفوں کی جب وہ بکھر کر آپ کے شانوں کو بوسا دیتی ہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اس وَدُّحَا کے چہرے کا کالی کملی کے ساتھ موازنہ کرتی فرماتی ہیں ایک دن کسی نے کالی چادر ہمارے آقا کو توفہ لا کے دی آقا کالی رنگ کی چادر لے کر اندر آئے اور وہ چادر حضور علیہ صلی زیب تن فرمائی قربان جائیں زیب تن فرمائی اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی فرماتی آقا نے چادر کالی چادر اہر رکھی تھی اور مجھے فرمانے لگے عائشہ دیکھو یہ چادر کیسے لگتی عائشہ رضی اللہ دیکھو یہ چادر کیسے لگتی میں نے عرض کیا حضور بری خوب ہے چہرے کی سفیدی اس کالی چادر سے دبالا ہو رہی ہے اور کالی چادر کی سیاہی نے چہرے کی سفیدی کو دبالا کر آقا ادو جہاں کے حسن کا بلکہ حضرت برار رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے کہ کبھی کبھی جب آقا دھاری دار چادر اڑتے یمن کی دھاری دار چادر اڑتے کبھی آقا کی ظلفیں بکھری ہوتی فرماتے ہیں میں نے کوئی حسین ظلفوں والا اور سرخ جوڑے والا آج تک اتنا حسین نہیں دیکھا جیسے آقا کو دیکھا اور پھر رات آئشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی فرماتی کہ رات کے اندھیرے میں اچانک جب آقا کمرے میں داخل ہوتے فرماتی اللہ کی عزت کی قسم آپ کے چہرہ پاک کے حسن کے پرتو سے جمال سے نور سے دھاگا ڈال لیتی رات محفل میں تیرے حسن کے شولے کے حضور چاند کے رخ پہ جو دیکھا تو کوئی نور نہ تھا وہ چاند کو دیکھتے کبھی حضور کو دیکھتے جب معازنہ کرتے تو چاند کے رخ پہ جو دیکھا تو کوئی نور نہ چاند بے نور نظر آتا حسن کے سارے جلو آقا کی ذات پاک نے سمو دیئے گئے تھے ہر ہر پہلو سے اتنے حسین کہ اشاق نے کہا حسن یوسف دم عیسی جد بیزہ داری آنچ خوبان ہما دارند تو تنہا داری پھر صحابہ اکرام کہتے ہیں حضرت انس رضی اللہ تعالی نور آوی کہ حضور علیہ صلی اللہ جس سے مسافہ فرماتے خلق اور خلق میں نے بتایا سورت اور سیرت جس سے مسافہ فرماتے خود پہلے ہاتھ بڑھاتے خود سلام کرتے اور جس کے ہاتھ سے آقا کا ہاتھ مس ہو جاتا سارہ دن اس کے ہاتھ سے خوشبو نہ جاتی پورا دن اس کے ہاتھ سے خوشبو آتی رہتی اور کسی اس کے سر اور اس کے بالوں سے خوشبو آتی رہتی امام بخاری رحمت اللہ نے فرمایا تاریخ کبیر میں حضرت جابر رضی اللہ نے اسی روایت کر کے کہ حضور علیہ السلام جس راستے سے گزر جاتی اس راستے کی ہواوں اور فضاؤں میں اتنی خوشبو آ جاتی کہ لوگ صرف خوشبو سونگ کر تلاش کر لیتے ادھر سے آقا گزرے صرف خوشبو سے اندازہ کر لیتے اور کمال کا عالم یہ تھا کہ آپ تاریخی میں بھی اسی طرح دیکھتے جیسے اجالے میں دیکھتے پھر نگاہوں بھی بسارت اندھیرے میں اسی طرح دیکھتے جیسے روشنی میں دیکھتے دور اسی طرح دیکھتے پشت کے پیچھے جیسے تیہرہ پاد کے سامنے سے دیکھتے مدینہ میں ہبشا میں نجاشی کا جنازہ اٹھتا ہے شہر مدینہ میں ہزار حامیلوں کی مسافت ہے مگر اس کا جنازہ دیکھ کر نماز بڑھا رہے شہر مکہ میں کفار پوچھتے کہ بیعت المقدس تفصیلات پوچھتے ہیں کھڑے مکہ میں مگر مکہ وادی میں کھڑے ہو کر بیعت المقدس کی چیزوں کو دیکھ رہے پھر حضور علیہ السلام اپنی مدینہ کی سرزمین پر بیٹھ کر چشمان مقدس کے عالم کہ ہمہ وقت سوریہ کے گیارہ ستارے جو دکھائی نہیں دیتے وہ آپ کی آنکھیں ہر وقت دیکھا کرتی حضرت عباس یہ بسارت ہے اور سماد کا یہ عالم کانوں کا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ حضور علیہ اسلام کے چچا ایک روز پوچھتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ وآلہ سلم ایک بات کی سمجھ مجھے آج تک نہیں آئی جب کبھی میں آتا آپ کو دیکھتا پنگوڑے میں لیٹے ہوئے آپ پنگوڑے میں لیٹتے لیٹتے کبھی اپنے ہاتھوں کو اور انگلی کو آسمان کی طرف ہلاتے میں اپنی آنکھوں سے دیکھتا جدر جدر آپ کی انگلی ہلتی چاند بھی اس کے ساتھ ساتھ دورتا رہتا تو بچپن میں چاند آپ کی انگلی کے اشارے سے کھیلتا تھا آج تک میری سمجھ میں نہیں آیا کہ ماجرہ کیا ہے آپ نے فرمایا چچا آباس آپ میری انگلی کے اشارے پر چاند کے کھیلنے پر تعجب کرتے ہیں میں اس سے عجیب تر بات آپ کو بتاتا ہوں وہ میرے پنگوڑے کا واقعہ تھا خدا کی عزتی قسم میں جب اپنی والدہ کے پیٹ میں تھا تو لوہ پر جب کلم چلتا تھا کلم پر چلنے کی آواز میں پتن آمینہ میں سنتا تھا رب کائنات نے مجھے بسارت وہ دی ہے کہ عرش سے فرش تک ساری بسطے اس دائرہ بسارت میں سمٹ آئی ہیں رب کائنات نے مجھے سمات وہ دی ہے کہ فرش ساری آوازیں اس دائرہ سمات میں آگئی ہیں رب کائنات نے میرے ہاتھوں کو قوت وہ دی ہے کہ سورج ڈوب جائے ہاتھ کا اشارہ ہو تو دوبہ سورج پلٹ آئے چاند چمک رہا ہو انگری کا اشارہ ہو چاند کا سینہ تر جائے پتھر کسی کی ہتھیلی میں بند مس ہو جائے میرے فیرات میں چیخ نہیں لگ جائے سینے سے ملارو سسکیاں لے لے کر چھپ کر جائے رب کائنات نے مجھے وہ حسن ظاہر دیا ہے وہ حسن باطم دیا ہے وہ صفات دی وہ کمالات دی وہ موجزات دی وہ تصرفات دی کہ رب کائنات کی خدائی میں بنایا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ انہی خزائل پاک میں اور خلق پاک میں جیسا خلق سورت پاک ویسا خلق سیرت پاک اللہ پاک نے فرمایا میرے حبیب آپ کا خلق بھی بڑا اوچا ہے آپ کا خلق بھی بڑا اوچا ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی فرماتی ہیں کسی نے پوچھا کہ حضور کی سیرت تو بیان کریں حضور کی کوئی ساری زندگی آقا کی سیرت پر خطاب کرے اور کروڑ ہا عالم اور محقق آقا کے خلق سیرت پر کتابیں لکھیں ہر شے لکھ لکھ کر سمندر جملے میں خلق مصطفی بیان کر دی پوچھا حضور کی سیرت کیا تھی فرمایا قرآن سبحان اللہ اگر آقا کی سیرت دیکھنا چاہتے ہو قرآن کو دیکھ لیں فرمایا خدا کی قسم قرآن اللہ کا کلام ہے اس میں جس شے پر ناراض گی آئی ہے حضور اسی بات پر ناخوش ہوتے جس شے میں قرآن خوش ہوتا ہے حضور اسی بات پر خوش ہوتے گویا میں ایک خاص بات بتا رہا ہوں قرآن کی ناراض گی کیا قرآن کی اپنی ناراض گی ہے قرآن تو کلام الہی ہے اگر قرآن کسی بات پر ناراض گی ظاہر کرتا ہے جس کا مطلب ہے کون ناراض ہوا اس بات پر اللہ ناراض گی ظاہر فرما رہا قرآن کسی بات پر خوش بیان کرتا ہے تو کون خوش ہوا اس بات پر اللہ خوش ہوا قرآن کی ناراض گی اللہ کی ناراض گی قرآن کی خوش اللہ کی خوش خدا کی قسم جس بات پر قرآن خوش ہوتا حضور اس ہی پر خوش ہوتے جس بات پر قرآن ناراض ہوتا حضور اس ہی پر ناراض ہوتے تو پتہ یہ چلا کہ حضور کی خوش خدا کی خوش تھی تو گویا اگر کسی کو یہ جان نہ ہو کہ خدا کا خلق جا ہے کسی کو یہ جان خلق کیا ہے تو خدا کو کو کوئی دیکھ نہیں سکتا خدا کو کوئی دیکھ نہیں سکتا خدا کا خلق جان نہ چاہتے ہو تو خلق مصطفیٰ دیکھو اگر حضور مسکراتے دیکھو تو سمجھ لو خدا مسکر آ رہا ہے حضور کو ناراض دیکھو سمجھ لو خدا ناراض ہو رہا دیکھو سمجھ لو خدا ہاتھ بڑھا رہا ہے حضور کسی پر غضب نہ کھو رہے ہوں سمجھ لو خدا غضب فرما رہا ہے خلق مصطفیٰ خلق خدا ہے حضرت عائشہ طبیقہ رضی اللہ تعالی نے یہی نکتہ سمجھا دیا ایک پردے میں بات کی اس لیے پردے میں بات کی کہ ساری بات سمجھنے والے لوگ صحابہ کرام سمجھنے والے فرما کان خلق القرآن ان کا خلق قرآن ان کا خلق اور قرآن کیا ہے کلام الہی اللہ کی صفت اللہ کی صفت ہے تو گوئے ام الممنین نے فرمایا لوگو مجھ سے حضور کی صفت پوچھتے ہو حضور کی صفت خدا کی صفت خدا تھا مزاج مصطفی مزاج مصطفی خدا نہ تھے مگر مصطفی کا مزاج مزاج خدا تھا خلق مصطفی خلق خلق خدا تھا عطا مصطفی عطا خدا تھی رضا مصطفی رضا خدا خدا کی رضا چاہتے دو عالم خدا چاہتا ہے رضا محمد حضرت آمنہ رضی اللہ عنہ سے پوچھتے فرماتی ہیں جب میرے آقا تو ان کے بیٹے بھی ہیں اور آقا بھی ہیں ساری کائنات کے جو آقا ہوئے جی فرماتی ہیں جب حضور علیہ السلام پیدا ہوئے آپ کے دونوں ہاتھ زمین کی طرف کھلے ہوئے تھے سر آسماء کی طرف اٹھائے ہوئے تھے اور صبر کی قیفیت زندگی میں یہ تھی کہ لوگوں کے عزا دینے پر سب سے زیادہ صبر کرنے والے تھے حضرت آمین جو بیان فرما رہی ہیں تو حضور کی کس عمر تک آپ کو دیکھا ہے ان کی جوانی تک تو وہ زندہ ہی نہیں تھی عمر کیا تھی جب ان کا وصال ہو گیا بولیے چھے سال چھے سال کی عمر میں ان کا وہ جو سیرت بیان کر رہی ہیں کہ لوگ بڑی عزا بھی دیتے تو ہر ایک عزا پر بھی صبر کر یہ سیرت کب کی تھی چھے سال کی عمر کی تھی چھے سال کا ایک بچہ ہوتا ہے چھوٹا بچہ آپ ہماری ماں بہنیں بیٹھیں ہیں چھے سال کی عمر تک بچوں کے حالات کا جائزہ لے ہر عورت آتی دم کر دیں بڑا شرارت کرتا ہے بڑا تنگ کرتا ہے بڑا روتا ہے ہر وقت تنگ کرتا ہے ہر وقت روتا ہے چھوڑے بچوں کی اس عمر میں تو حال ہی یہ ہوتا ہے مگر اس عمر کا خلق یہ ہے کہ فرماتی ہیں سب سے بڑھ کر حلیم تھے کوئی برائی سختی کرتا درگزر فرماتے کوئی بد سلوکی کرتا تو حسن سلوک کرتے یہ بچمن کا عالم تھا حضرت آمنا فرماتی اور حضرت حلیم سادیہ فرماتی کہ چار سال میں نے بھی دیکھا بڑے عادل تھے ایک طرف سے دودھ پیتے دوسری طرف ہمیشہ اپنے بھائی کے لیے چھوڑ دیتے ہمیشہ بھائی کے لیے چھوڑ دیتے اور پھر آپ فرماتی کہ جو شخص آپ کو نہ دیتا آپ اس کو دیتے جو شخص آپ کو نہ دیتا آپ اسے دیتے جو آپ پر ظلم کرتا آپ اس سے درگزر کرتے رحم فرماتے اور جو دو کام ہوتے تو ان میں سے آسان کو اختیار فرماتے اور اپنی ذات کے لیے کبھی انتقام نہ لیتے اپنی ذات کے لیے کبھی انتقام نہ لیتے حتیٰ کہ جب احد کے دن آپ پر پتھر مائے گئے اور آپ کے دانت مبارک کا کنارہ شکستہ ہو کر کر گیا ٹوٹ گیا تو اس وقت بھی آقا نے دانت مبارک شہید کروا کے بھی اللہ کی بارگاہ میں ارز کیا مولا میری قوم کو ہدایت دے انہیں میرے مقام کی خبر نہیں مجھے پیچانتے نہیں فرماتے کہ آپ نے اپنے ہاتھ سے کبھی کسی آدمی یا جانور کو نہ مارا سوائے جہاد کو اپنے ہاتھ سے کبھی کسی کو نہ مارا زندگی میں عورت کو نہ پیٹا اور زندگی میں کسی خادم کو نہ مارا اور حضرت جابر فرماتے ہیں پوری زندگی کسی نے کوئی چیز مانگی تو جواب میں نہ نہ فرمایا کمزور آتے تو ان کا بوجھ اٹھا لیتے مانگتا اسے دے دیتے مہمان آتا اپنے ہاتھ سے میزبانی کرتے اور لوگ معاملات میں آپ کی خدمت میں آتے خود اپنے ہاتھوں سے مدد فرماتے نجاشی کے مہمان آئے تھے اس کے بھیجے ہوئے وفد کے لوگ مسجد نبضی میں انہیں ٹھہرایا اپنے دست مبارک سے ان کی میزبانی کرنے لگے صحابہ کرام نے ارز کی آقا ہم غلام جو موجود ہیں ہمیں حکم فرمائیں مہمانوں کی خدمت ہم کریں فرمایا نہیں میرے صحابی ہو جب میرے مہمان حبشا کہے تھے نجاشی نے خود خدمت کی تھی آج بدلہ میں خود دوں گا کسی کا احسان اپنے اوپر نہ لیتے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں آقا سے بڑھ کر زندگی میں کسی کو بہادر نہ دیکھا آقا سے بڑھ کر کسی کو مضبوط نہ دیکھا آقا سے بڑھ کر کسی کو سخی اور فیاض نہ دیکھا اور آقا سے بڑھ کر کسی کو صاحب اخلا کے حسن نہ دیکھا اور اتنے شجاع اور بہادر فرماتے ہیں خدا کی قسم کچھ کمزور دل کے لوگ جنگوں میں ایسے وقت آ جاتے کہ تیروں تلواروں نیزوں کی بارش ہوتی اور کچھ کمزور دل کے لوگ حضور کی آر میں پنا لے اور سب سے بہادر وہ سمجھا جاتا جو میدان جنگ میں حضور کے قریب ہوتا کہ حضور اس جگہ کھڑے ہوتے جہاں سب سے زیادہ خطہ ہوتے حضرت علی کرم اللہ جو کریم فرماتے آپ سب سے بڑھ کر کشادہ دل تھے بات کے سچے تھے آقا طبیعت کے نرم تھے بڑے کریم تھے اور جو شخص آقا کی دعوت کرتا قبول فرما لیتے منظور فرما لیتے جو شخص حدیعہ توفہ دیتا قبول فرما لیتے اور فرماتے ہیں خواہ دعوت کرنے والا کوئی آزاد مرد ہوتا کوئی غلام ہوتا کوئی لونڈی ہوتی کوئی غریب ہوتا کوئی بے قس ہوتا اور مدینہ شہر کے دور دور بستیوں تک کوئی غریب بیمار ہو جاتا تو خود چل کے عادت کر کوئی عذر کرتا تو فوراں معذرت قبول فرما لیتے اور فرماتے ہیں اپنے اصحاب سے مسافحہ میں ابتدا خود فرماتے مجلس میں بیٹھتے کبھی اپنے پاؤں مبارک نہ پھیلاتے وہ مبارک پھیلا کے نہ بیٹھتے کسی کو تنگی نہ ہو کوئی مہمان آتا آقا اپنا کپڑا بچھا دیتے اس کے بیٹھنے کے لیے اپنا گدہ یا تکیہ بھی کبھی اٹھا کے اس کو دے دیتے اپنا تکیہ نکال کے اس کو دے دیتے اور پھر قربان جائیں فارش سے آج تک ساری کائنات کے بادشاہ سلطنت انسو جن کے شہن شاہ شمس و کمر پر حکومت کرنے والے شرق سے غرب تک ساری زمانے اور دنیا کی کائنات کے خزانوں کی کنجیاں ہاتھ میں رکھنے والے اور کائنات میں خدا کی ساری رحمتوں کو تقسیم فرمانے والے مگر عالم کیا سادگی کا کہ اپنی بکری کے دودھ خود دہتے بکری کے دودھ خود دہتے ارے دہنے کی بات تو کیا کہ ایک کافر حضور کا مہمان بن گیا مکہ کا کافر دشمن تھا مدینہ آیا رات رہنے کی جگہ نہ ملی گھومتا گھومتا در مصطفیٰ پہ آگیا حضور نے اپنا بستر عطا کر دیا پوچھا تمہیں کھلا ہوں بکری کا دودھ خود دست مبارک سے دوہ کر پیالہ بھر کے اپنے خود دست مبارک سے کاثر کو پیش کیا پی گیا پوچھا اور دو اس نے کہا اور دیں دوسری بکری کا دودھ بھی دوہ کر پیلا اہل بیعت پاک رات بھوکے سو گئے کافر ساتوں بکریوں کا دودھ پی کر سو گیا حضور بھی بھوکے سو گئے ساری رات وہ سوچتا رہا ادھر اپنا عمل اپنا کردار کہ ہم نے تلواروں کے پہرے میں اس نبی کو شہر مکہ سے مدینہ بھیجا تھا آج ہمیں پہچانتا ہے نبی مگر اپنے ہاتھوں سے دودھ دو دو کر دشمنوں کو پلا رہا ہے رات بر اپنے کردار اور کردار مصطفیٰ کا معازنہ کرتا رہا ادھر صبح تلو ہوئی ادھر اس کی فجر ایمان تلو ہوئی آقا دو جہاں صبح آئے کمرے میں داخل ہوئے پوچھے مہمان تیرا کیا حال ہے کہنے لگا محمد مصطفیٰ حال بات میں بتائیں کہ پہلے کلمہ پڑھا مسلمان کر دی جو کلمہ پڑھا مسلمان ہو گیا آقا نے پھر دودھ دیا اس نے پی لیا فرمایا اور دو عرص کیا نہیں حضور جب تک کفر انداز اندر تھا کفر برتا نہ تھا اب کلمہ پڑھا کر آپ نے ایسا نور اندر ڈال دیا ہے کہ تھوڑا سا پیکر بھی سہراب ہوگا اپنے ہاتھوں سے بکری کے دودھ دھوتے اپنے کپڑوں کو خود پیوند لگا لیتے اپنی نالین پاک کو خود حاجت کے وقت سی بھی لیتے گھر والوں کے ساتھ کام کاج کر لیتے ہر کام میں گھر میں ایانت کرتے سودہ سلف بازار سے خود لے آتے وہ رش کے ملائک جس کی ایک جلک کے لیے سارے کچھ سیان فلک فدرہ پر جمع ہو کر دیکھیں جس کا سفر میراج عالم مکہ نیچے رہ جائے اور لا مکہ میں جس کا استقبال خود نور حق کرے جسے مقام کعبہ کوسین پر اپنی گود کربت میں مٹھایا جائے جسے بے نقاب اپنا دیدار کرایا جائے سارا مکہ سارا لا مکہ جس حبیب کے تلوے کے تلے ہو اس حبیب کا یہ عالم اس حبیب کا یہ عالم کہ مدینہ کے گلی کوچوں بازاروں میں خود چل کے گھر والوں اور بیماروں یتیموں بیوہ عورتوں کے لیے سودہ سلف خرید کے لاتے اور بوریا بی بیوں کے لیے سر کے بوجھ اٹھا کے دے رہے مقافرہ بوریا تھی دیکھا کہ بوجھ ہے اس کے سر پہ بہت آقا نے دیکھا فرمایا بیٹا پہنچا دے سارا بوجھ اٹھا کے کافرہ خاتون کے گھر پہنچے جب اس کو ساری گھٹڑی اٹھا کے دے دی جانے لگے تو اس نے پوچھا بیٹے میری ایک بات سن جا تو نے مجھ پر بڑا احسان کیا میرا جی چاہتا ہے اس احسان کے بدلے میں ایک نصیحت کر دو فرمایا کیا نصیحت ہے بڑی یا کافرہ کہنے لگی سنا ہے کہ یہاں محمد نامی کوئی جادو گھر آ گیا ہے اور سنا ہے جو اس کو دیکھتا ہے اپنا دین پچھلا باپ دادا کا دین چھوڑ بیٹھتا ہے تو نے مجھ بڑا احسان کیا نصیحت یہ ہے کہ بیٹھے کبھی اس جادو گھر کے پاس نفس جانا آقا جانے لگے اس نے پوچھا بیٹھے نام تو بتاتا جا فرمایا اممہ وہ جادو گھر محمد مجھے ہی کہتے اس نے وہیں کلمہ پڑھا مسلمان ہو گئی یعنی یہ خلق یہ خلق کیا بولی یہ یہ بڑی ہے خلق دیکھ کے مسلمان ہوئی اور ایک اور بڑی خلق دیکھ تھی ایک کافلہ جا رہا ہے مدینہ طیبہ کی طرف حضور علیہ السلام آئے ایک اوڈ کا سودہ کیا کافلے والوں کا اوڈ پسند آگیا سودہ کیا قیمت چکا دی فرمایا انتظار کرو میرے پاس اس وقت پیسے نہیں یہ ہوش ہی نہ رہی کہ اتا پتہ ہی بوچ لیں کہ آپ ہیں کون نام کیا ہے پتہ کیا ہے بیجیں گے بھی نہیں بس دیکھتے ہی رہ گئے آقا اوٹ لے کے چلے گئے جب چلے گئے تو کسی نے پوچھا بھئی تم نے کیا ہی ماکت تھی وہ لے گئے تمہارا اون تم نے نام پوچھا پتہ نہیں پوچھا خدا جانے پیسے بھیجے بھی ایک مڑیا بول اٹھی مسلمان نہ اس نے خلق دیکھا اس نے خلق دیکھا صورت دیکھی مڑیا بولی اس نے کہا نادان کافلے والو کیوں پریشان ہوتے ہو تم نے اس گاہ کا چہرہ نہیں دیکھا تھا ایسے چہرے والا کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا انتظار کرو بس انتظار کیا قیمت بھی آگئی اور سات کافلے والوں کا کھانا بھی آگیا حضرت جابر بن سمرہ فرماتے کہ بیٹھنے کا معمول یہ تھا کبھی چار زانوں بیٹھتے چوکڑی مار کے کبھی دو زانوں بیٹھتے دو زانوں اور کبھی اس طرح پاؤں کو کھڑا کر بھی اس طرح بیٹھتے کہ آقا دونوں ہاتھ اپنی بغل میں دے لیتے دونوں ہاتھ کبھی بغل میں دے لیتے چلتے اتمنان کے ساتھ کسی وقت بھی تنگی محسوس نہ ہوتی طبیعت میں سستی محسوس نہ ہوتی نہ زیادہ تیز چلتے بڑی وضاحت کے ساتھ کرتے حتی کہ ایک لفظ کوئی گن نہ چاہتا تو گن بھی سکتا خوشبو کسرت سے استعمال فرماتے اور دوسروں کو خوشبو کے استعمال کی ترغیب بھی فرماتے کھانے کی چیزوں کے اندر پھونک نہ مارتے کھانے کی چیزوں کے اندر پھونک نہ مارتے انگلیوں کو جوڑوں کو بڑا صاف رکھتے کبھی میل کسی جوڑ پر زندگی میں جمانہ ہوئی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی فرماتی کہ پوری زندگی کبھی کھل کھلا کر ہستے نہ دیکھا ہر وقت تبسم فرماتے اور فرماتے ہیں کہ ہم نے زندگی میں حضور سے زیادہ تبسم کرنے والا بھی کسی کو نہ دیکھ اور جب مسافہ کرتے جب تک دوسر آدمی اپنا ہاتھ کھینچ نہ لیتا آپ ہاتھ نہ کھینچ دے کہیں اس کا دل نہ ٹوٹ جائے جب تک دوسر آدمی مو دوسری طرف نہ پھیر لیتا آپ روخ فجر کے بعد گھر کی طرف تشریف لے جا رہے تھے ہم نے دیکھا راستے میں کچھ بچے کھیل رہے تھے آقا بچے حضور کی باس آگئے حضور علیہ السلام نے ایک ایک بچے کے اپنے ہاتھوں سے اس کے رخصاروں پر ہاتھ پھیرا ایک ایک بچے کے رخصاروں پر آقا نے اپنے ہاتھوں میں لے لی فرماتے ہیں خدا کی قسم ایسی خون کی خوشبو محسوس ہو بھی کہ یوں لگا جیسے اتر فروش کے اتر کے ڈبے سے ابھی ہاتھ نکلا اور خوشبو اور خون کی آج تک اس کا احساس بھولنے کو نہیں آتا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت ابن ابی حالہ فرماتے کہ ہمیشہ پھول کی مانند کھلے رہتے خوش اخلاق اور نرم خو تھے کسی کے کیڑے نہ نکالتے عیب نہ نکالتے غیبت نہ کرتے کسی کی خوش آمد نہ کرتے جس چیز کی ضرورت نہ ہوتی ادھر توجہ نہ فرماتے اور جس سائل کا ہاتھ آپ کی طرف بڑھتا وہ ہاتھ خالی نہ ہٹتا حضرت انس فرماتے کہ میں نے بیس سال آقا کی خدمت اور نوکری کی اور بیس سال میں کبھی ایک دن مجھے اوف بھی نہ فرما یا بیس سال میں کبھی ایک دن بھی نہ ڈانٹا صحابہ کرام کی دل نوازی فرماتے خندہ پیشانی سے گفتگو فرماتے ان کے بچوں سے دل جوئی کرتے انہیں گود میں اٹھا لیتے بچوں کو چومتے بوسا بھی دیتے کوئی آزاد کوئی غلام کوئی باندی کوئی مسکین کوئی یتیم کوئی غریب کوئی بیوہ دعوت کرتی بلا تعمل اس کے ہاں تشریف لے جاتے اور حضرت انس رضی اللہ تعالی انہوں فرماتے اتنی شفقت فرماتے کہ بددو ہوتے انپر لوگ ہوتے ان کے ہاں اخلاق تعلیم تحذیب کی خبر بازوں کو نہ ہوتی کوئی دوڑا آتا اور مو آپ کے کانوں کے قریب کر کے اسی بات کرنا چاہتا تو کوئی آپ کے گوش مبارک کے ساتھ مو لگا کر بھی بات کرتا تو اس کی دل جوئی کی خاطر تب بھی اپنا چہرانہ ہٹاتے گوش مبارک نہ ہٹاتے کوئی شخص دہاتی جس کو سمجھ نہ ہوتی نادان آپ سے بات کرتے ہوئے آپ کا ہاتھ مبارک پکڑ لیتا کوئی آپ کا خود نہ چھوڑتا خود نہ چھوڑاتے نہ چھوڑاتے مسافہ کرتے تو جب تک وہ ہاتھ نہ چھوڑتا اپنے ہاتھ پیچھے نہ ہٹ آتے اور صحابہ کرام کو پیارے پیارے ناموں سے بلاتے پیارے پیارے ناموں سے بلاتے کسی کی بات نہ ٹوکتے کوئی تجاوز کرنے لگتا تو روک دیتے یہ بات نا پسند ہوتی تو اُس کر چلے جاتے اور کرم یہ کہ اگر کوئی حاجت مند آتا اور نماز پڑھ رہے ہوتے تو حاجت مند کی خاطر اپنی نماز بھی مختصر کر دیتے نماز بھی مختصر کر دیتے اس کی حاجت رواہی کرتے اس کی ضرورت کو پورا فرماتے پھر دوبارہ نماز مکمل کر لیتے اور حضرت انس رضی اللہ تعالی انہوں فرماتے کہ کیا عالم تھا کیا وہ دن تھے جب آقا مدینہ کی بستی میں چلتے پھرتے تھے اجارے کے دن سخت سردیوں کے دن غریب لوگوں کے پاس علاج معالجے کے نماز حجر کے بعد جب صبح کا وقت ہوتا تو سخت برف کی طرح یخ تھنڈے پانی لے کر غریب باندیاں غریب عورتیں مسکین بچے برتنوں میں تھنڈے پانی لے کر آجاتے اور کھڑے ہو جاتے راستے میں کہ آقا ان میں ہاتھ ڈال دیں حضور ان کے برتنوں کے والے پانی دور ہوتی مایوس کی مایوسیہ دور ہوتی اور برکتوں سے لوگوں کے گھروں کے مسائل ہل ہوتے چلے جاتے شفایابی ہوتی کرم شکت حیاء اور دل نوازی اور دل جوہی کا یہ عالم کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی نہ فرماتی دوستو آقا کی خل کے پاک تو اس لیے کہ امت اس خلق پر چلے یہ شبہ ملاد دو سبق دیتی ہے یہ ملاد پاک کی رات ہمیں دو سبق دیتی ہے آقا کی خلق اور صورت پاک کو یاد کرو تاکہ عشق مصطفیہ ہمارے دلوں میں موجزن ہو عشق مصطفیہ سینوں میں جگہ پکڑے ہماری روحوں میں عشق رسول کی تبہش پیدا ہو جائے ہمارے دل حضور کی گنگریالی ظلفوں کے اسیر ہو جائیں آکھیں آقا کی چشم نرکسی میں دوب دوب جائیں دل حضور کے نقش میں گم ہو جائیں تصور آقا کے رکھساروں میں گم ہو جائیں ادھر ہمارا سرابا حضور کے حسن سرابا کے تصور میں غائق ہو جائے تمہارے جاگتے آقا کا خیال رہے سوتے حضور کا خواب رہے ایسا تعلق حضور کی یاد کے ساتھ استوار کر لو آقا کی حلیہ پاک کے ساتھ استوار کر لو آقا کی خلق اقدس اور صورت تیبہ کے ساتھ استوار کر لو کہ آقا کا خیال ہمارے خواب و خیال میں سب ہو جائے اور دوسرا پیغام یہ ہے کہ شب ملاد حضور کے خلق سے درس لیا جائے ہم بد خلق ہیں دعویہ حضور کی محبت کا کرتے ہیں ہم بد خلق ہیں عزت کے ساتھ کسی کو نہیں بلاتے پیار سے مسافحہ نہیں کرتے اچھا نام نہیں لیتے دن دوسروں کے کیڑے ہم نکالتے غیبت ہم نکالتے بد گوئی ہم کرتے بد خوئی ہم کرتے تلخ کلامی حد کم کرتے تکبر ہم کرتے خلق مصطفیٰ کی ایک جلک ہمارے خلق اور کردار میں دکھائی نہیں دیتی ارے شب ملاد آقا کے ملاد کی خوشی میں جاگنے والو اس ملاد پاک کی خیرات یہ ہے کہ آج کی رات خلق مصطفیٰ میں اپنے خلق کو رنگ لو خلق مصطفیٰ کا رنگ آپ کے ہمارے سب کے خلق پر چڑھ جائے سیرت مصطفیٰ کے رنگ کی چادر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی فرماتی کہ ایک مرتبہ حضور علیہ صلی اللہ سلام چادر لے کر لیٹے ہوئے جاگ رہے ہیں لیٹے ہوئے دو چھوٹی تی ننی منی بچیاں چھوٹی چھوٹی بچیاں دف لے کر آئیں عید کا دن تھا اور آقا کے پاس بیٹھ کر دف بجانے لگی اتنے میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آگئے آپ نے دیکھا ان بچیوں کو جڑکا سختی سے منع کیا حضور کے پاس دف چو بجا رہی ہو آقا نے چہرے انور سے چادر ہٹا لی فرمائے ابو بکر چھوٹی بچیاں ہیں جڑکتے کیوں عید کا دن ہے انہیں خوشی کر لینے دو عید کا دن ہے چھوٹی بچیوں کو خوشی کر لینے دو ہم نے کیا سمجھ جا ہے خلق مصطفیٰ کو ہم تو نیرے کرخت ہیں نیرے سخت ہیں نیرے خوشک ہیں نرمی کا وجود نہیں ہمارے اندر کسی کی دل جو ہی کر جانتے انسانیت کی قضر نہیں کسی دکھی دل کے حال کی خبر نہیں کسی کے گرتے ہوئے آسو پوچھنے کہانے سری نہیں کسی روتے ہوئے کو ہتانے کہانے سری نہیں کسی درد مند کے درد کا ہمیں خیال نہیں ارے وہ انسان نہیں ہے جسے انسان کے درد کا درد آقائدو جہاں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی نہ فرماتی کہ ایک روز حبشی آئے حبشی وہ میدان جنگ میں جس طرح جنگ ہوتی ہے نیزہ بازی جنگ ڈال پر حملے اس فن کا مظاہرہ کرنے لگے ہمارے گھر کے سامنے مظاہرہ کرنے لگے حضرت دل چاہا کہ میں پردے میں آوڑ میں کھڑے ہو کر ان حبشیوں کا منظر دیکھوں جنگ کا فن جو مظاہرہ کر رہے ہیں وہ دیکھوں اب میں سامنے ہو کر دیکھ نہیں سکتی تھی میری دل جوئی کی خاطر آقا اٹھ کے آگئے دروازے کے سامنے کھڑے ہو گئے مجھے خاطر حبشیوں کے اس منظر کو دیکھ تکڑے رہے ہیں ہم نے کیا سمجھا ہے دین کو اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ ہی فرماتی جب میری شادی ہوئی تو میں کم عمر تھی چھوٹی عمر تھی میرے پاس گڑیائیں بھی تھی ڈالز اس وقت بھی میں کبھی کبھی میری سہیلیاں آ جاتی کم عمر سہیلیاں پرانی تو گھر میں گڑیوں سے کھیلتی تھی فرمایا کئی بار ایسا ہوتا میری سہیلیاں میرے پاس بیٹھی ہیں گڑیوں سے کھیل رہی ہیں اوپر سے آقا آ جاتی میری سہیلیاں شرم اور خوف کے مارے گڑیائیں چھوڑ کر کمروں میں چھپ جاتی کو پکڑ کے لے آتے فرماتے ڈھرو نہیں بیٹھ کے کھیلو ڈھرو نہیں بیٹھ کر کھیلو بخاری شریف میں حضرت انس بن مالک فرماتے ایک یہودی لڑکا آقا ہنگی خدمت کرتا یہودیوں کو بھی خدمت سے منع نہ کیا ہمارا دین تو یہ ہے کہ مسجد پر بھی لکھ دیتے ہیں کہ دوسرے مسئلک آدمی اس مسجد میں داخل نہیں ہو سکتا یہ خدا کا گھر ہے یا کوئی تمہارا تھانہ ہے دین کا پرچار کرنے والو دین اور مذہب کی پشت میں چھرے کوپنے والو اللہ کے دین کی جھرے کاتنے والو امت مسلمہ کو تباہی کے گھرے میں دھکیر نے والو خور کرو دین کو جو نقصان ہمارے ہاتھوں تبلیغ کرنے والوں کے ہاتھوں دین کے پرچار کے ہاتھوں پہنچ رہا ہے وہ کسی اور کے ہاتھوں نہیں اگر ہم دین کی یہ تبلیغ کرنے والے لوگ اور یہ دین کی مذہبی جماعت ہیں اگر یہ زندہ سلامت رہی تو دین کو کسی اور دشمن کی ضرورت نہیں دین مصطفی خلق مصطفی ہے شریعت محمدی سیرت محمدی ہے دوسرے لوگ مسجد میں داخل نہیں ہو سکتے تم ان سے مسافہ نہیں کر سکتے دل جوئی گئی حسن خلق گیا پیار گیا محبت گئی نوجوان نسل دین کی مجلسوں میں آنا چھوڑ گئی پینٹ پین رکھی ہے شیطان ہے نکل جائے پینٹ پین رکھی ہے ٹائی پین رکھی ہے شیطان ہے نکل جائے تم نے اگر ہر ایک کو شیطان بنا کے دوڑا دی جا تو ان کو حضور کے نیچے دین کا درس کون دے گا آؤ دین کو خلق مصطفیٰ سے ہم سیکھیں وہاں تو یہودی لڑکا آتا ہے یہودی ہے ارز کرتا ہے میری خواہش ہے میں آپ کی خدمت کیا کروں یہودی سمجھ کے بھگایا نہیں اس کو بھی اجازت دے وہاں یہودی بھی آتے ہیں نصارہ بھی آتے ہیں کافر بھی آتے ہیں مسلم بھی آتے ہیں جس کافر کو گھر سولایا تھا ایک اور وقت میں مہوان آیا اس کو کوئی تکلیب تھی اس نے حضور کا بستر مبارک گندہ کر دیا اس کا پیٹ خراب تھا بستر مبارک آقا کا گندہ کر دیا در کے مارے بھاگ گیا اور خوف سے تلوار بھی وہیں بھول گیا دوڑتے دوڑتے راستے میں یاد آیا کہ میں تو تلوار بھول گیا واپس مرا کے تلوار تو لے آؤں جب آقا کی گلی کا موڑ مرتا ہے اور حضور کے حجر پاک کے سامنے آتا ہے کعب اٹھا منظر دیکھتا ہے کہ سیدنا صدیق اکبر لوٹے سے پانی گرا رہے ہیں اور تاجدار کائنات اپنے ہاتھوں سے بستر دو رہے ہیں سیدنا صدیق اکبر کو بھی دونے کی اجازت نہیں دی فرمایا میرا مہمان تھا بستر خراب ہوا میں اپنے ہاتھوں سے دوں گا میرا مہمان تھا آج ہمارے دماغ عرش سے نیچے نہیں اترتے انسان کو ہم انسان نہیں سمجھتے یہودی بچہ خادم ہے آقا کی مجلس میں بیٹھتا ایک دو روز نہیں آیا حضور نے پوچھا وہ یہودی بچہ نہیں آیا کیا بنا حرص کیا گیا حضور وہ بیمار ہو گیا فرمایا چلو یہودی کے گھر اس کی پیدا مزاج پرسی کرے گا ایک مسلک کے اندر کوئی نہیں کرتا ایک مسلک کے اندر سلام کوئی نہیں لیتا پیر پیر سے سلام نہیں لیتا میں غلط کہہ رہا ہوں جی ایک دوسرے کو کھانے کو آتے خوش خلقی گئی آلی زرفی گئی خلق مصطفی گیا اور پھر دین مصطفی گیا آقا یادت کو چلے گئے اس کے بستر پہ بیٹھ گئے اس کی حالت دیکھی تو فرمایا کہ میرا کلمہ پڑھ لے گھر آئے کبھی نہیں فرمایا تھا کلمہ پڑھ لے یہودی بچہ بیمار تھا اس نے اپنے باپ کو دیکھا کہ میرا باپ کیا کہتا ہے یہودی باپ حضور فرماتے بچے نے کلمہ پڑھ لا الہ اللہ محمد رسول اللہ کلمہ پڑھ نے کی دیر تھی حضور اٹھے اس کی روح کفہ سے ان سری سے پرواز کر گئے خوت ہو گیا دراصل کرام مصطفیٰ نے گوارہ نہ کیا کہ چلو یہودی تھا ہی مگر میری نوکری تو کرتا رہا چار دن دیکھ لیا کہ مرنے والا ہے اگر اسی حال میں مر گیا دو زخمے جائے گا اور یہ میری غیرت رحمت گوارہ نہ کرے گی کہ بے شک یہودی ہو نوکری مصطفیٰ کی کرتا رہے اٹھنے سے پہلے کلمہ پڑھا لیا تاکہ نوکری کا صلح دے کر جاؤں کلمہ پڑھا جنازہ پڑھا جنت روانہ کر کے گھر آئے دوستو آقا کا میلاد پاک ہم سے تقاضہ کرتا ہے کہ ہم آقا کے عشق میں فنا ہو جائیں یہ دور مادیت کا دور ہے ایمانی قدریں پامال کی گئی مذہبی اخلاقی قدریں پامال ہو رہی اور آنے والے وقت بڑے تاریخ دنوں کے دن ہیں مسلمانوں مایوسی کے دن ہیں مگر اللہ کی رحمت سے مایوسی نہیں احوال مایوسی کے دین کی جڑے کٹی جائیں جا رہی ہیں اخلاق محمد ہی ختم ہو رہا ہے ایمان ختم ہو رہا ہے ایسے حالات میں اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے سبق دیا جائے خلق مصطفیہ عام کیا جائے سیرتوں میں خلق مصطفیہ کا نور پیدا کیا جائے اپنے کٹے ہوئے تعلق گمبت خضراء کے ساتھ جوڑے جائیں آقا کی سبز سنیری جالیوں کے جلوے آنکھوں میں مسائے جائیں شہر مدینہ کے گری کوچوں سے محبت دل کے تار غم مصطفیہ کی انگریوں کے ساتھ شیرتے پیریں جدھر چاہیں محمد محمد کریں دے گزر گئی محمد محمد کریں دے گزر گئی محمد محمد کریں دے گزر گئی لوگوں اپنے ایمان کو حضور کے عشق کے ساتھ باند دو ایمان کا خمیر عشق مصطفیہ سے پیدا کرو خود کو آقا کی غلامی میں گرا دو آقا کے کتوں کے قسموں میں گرا دو سکان کوئے مصطفیہ بن جاؤ تب ایمان بچے گا ظلم کا زمان آرہا ہے لا دینیت کا زمان آرہا ہے کفر و تاغوت کا زمان آرہا ہے امریکہ واشنگٹن اسرائیلی یہودیوں سے بڑے دشمن دین کے خود آپ کے ملک میں بہبہ ہو گئے ہیں دین پر بڑی ضربیں آرہی ہیں تمہاری نسلوں کے ایمان کا بچاؤ مشکل ہو جائے گا اسلام کی حفاظت مشکل ہو جائے گی غفرت کی نید ختم کر دو الجزائر کے حالات کو تک لو تیونس مصر کے حالات کو تک لو نائجیریا کے حالات کو تک لو سودان کے حالات کو تک لو گوزریا کے حالات کو تک لو ارے دنیا کے وہ سارے خطے جہاں خون مسلم بے رہا ہے اس کی خاق کا ذرہ ذرہ تمہیں بگار کے کہہ رہا ہے مسلمان خیرت مند بنو اپنے مطاق بچانے کا ایک رستہ حضور کی محبت اور حضور کا خلق پیدا کرنا ہے اور ایک حضور کے دین کے لئے مرد مٹنا ہے یہ پیغام ملاد مصطفیٰ ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا رشتہ حضور کی غلامی کے ساتھ کٹ جائے حضور ہم سے ناراض ہو جائے اللہ کا دین ہم سے روٹ جائے اللہ ہم سے ناراض ہو جائے اپنے احوال کو درست کر لو اعمال کو درست کر لو ظاہر اور باطن کی اصلاح کر لو تاریخ مناج القرآن مصطفیٰ انقلاب کی ایک عظیم تحریک ہے اس سے مصطفیٰ جائے جائے اور جو رفیق نہیں ہیں وابستہ نہیں ہیں اس مشن سے وابستہ ہو لیں آج اس شبہ ملاد کا توفہ ہے اور جو خود رفیق اور رکن ہیں مگر انہوں نے اپنی بیویوں اور بچوں کو نہیں بنایا آخر تک میرا پیغام سن لیں وہ اسی ملاد پاک کے مہینے اس محبت والی کتار کے ساتھ خود کو اور بچوں کو جوڑنے کے لیے رکن بنا لیں خام لیں وابستہ ہوں تاکہ ہم اپنا حال بچا لیں اور اولاد کا حال کہیں گوا نہ بیٹھیں یہ میری آخری نصیت ہے آج کی اس محفل میں اپنے بیوی بچوں کو رفیق بنائیں منحاج القرآن سے عوستہ کریں رکن کریں ان کے ہاں مجلہ جائے ہر مہینے حضور کش کا سبق جائے سیرت کا سبق جائے قرآن کا سبق جائے بچوں کو ایک احساس ہو ایک سینس آف انولومنٹ ہو ان کے اندر ایک احساس ہو کہ ہم مصطفی عشق اور مصطفی دین کے اس غلبے کے مشن کے ساتھ منسلک ہیں اس نسبت کی یاد سے یہ ایمان کا سلسلہ برقرار رہے گا کوئی گھر ایسا نہ رہے جس گھر کے سارے افراد اس مصطفی مشن کے ممبر نہ بنے پھر اپنے پروسیوں کو دیں فام دائیں اور بائیں پروسی کو ممبر بنائیں یہ پیغام ہے جو حاضر ہے وہ غائب تک پہنچا دے گھر والا پروسیوں تک پہنچا دے کچھ خبر نہیں کہ ہم آقا کے دین کی دعوت پہنچاتے رہے پہنچاتے رہے پہنچاتے رہے یہ عمل جاری رہے اختتام پہ پھر یاد دلا رہا ہوں میں نے کچھ باتیں آج کر دی ہیں جنہیں آج ہی کرنا تھا اور میں امید کرتا ہوں کہ اس دعوت کو اپنے تک نہیں بلکہ دس دس گناہ آگے بڑھائیں گے اور دس ستمبر کو ایک ترات متراتم سمندر کی شکل میں آ کر مصطفیٰ انکلاب کے اس پیغام اور اعلان کو سنیں گے اللہ پاک ہمیں آقا کے عشق محبت اور غلامی کی دولت اور متع عطا فرمائے وما علینا اللہ البلا مرحبہ یا مصطفیٰ صلی اللہ مرحبہ یا مصطفیٰ صلی اللہ محمد مصطفیٰ اے بہاروں پر بہار آئی یا مصطفیٰ صلی اللہ زمین کو چومنے جنہ سے کشبو بار بار آئی مصطفیٰ بہار 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 جنہ جنہ لے موسیقی